موانی رہیم اسلام علیکم خوش آمدید لگ نمیسٹی میں اور آج ہم آپ کے ساتھ ٹراؤزر کا بہت ہی خوبصورت زین شیئر کروں گی یہ ہمارا بوٹم ہے ٹراؤزر کا تقریباً سترہ انچ یہ دیکھیں یہ ہمارا سترہ انچ ہے اس کے بعد ہم اس کی ڈزائننگ ڈڈی کریں گے یہ ہمارا پچے پی بکرم ہے اس کی میجرمنٹ بھی ہمارے پاس جتنا ہمارا بوٹم ہے ٹراؤزر کا اتنی ہی ہے اس کی جو چوڑائی ہم نے رکھی ہے یہ دیکھیں وہ ہمارا پر ڈھائی انچ یہ ڈھائی انچ کی چوڑائی اس کے اندر اب ہم ڈیزائننگ کریں گے پہلے اس کا سینٹر کریں گے سینٹر میں ایک مارک کر لیں گے یہ دیکھیں ہم سینٹر میں مارک کر لیا ہے اب ایک ہارڈ پیوپر لیں گے یہ دیکھیں جہاں تک ہم نے فٹنگ کرنی ہے اپنی ٹراؤزر کی اس جگہ آپ نشان لگا لیں گے ڈیزائننگ ہم نے اس جہاں تک کرنی ہے یہ دیکھیں کہ ہم نے ہارڈ پیوپر لیا ہے اس کی جو ہم نے چوڑائی لیا ہے وہ ہمارے پاس دو انچ اور جو لمبائی ہے وہ ڈیڑھ انچ یہ دیکھیں اس کا سینٹر کر کے ہم نے اس کا بھی سینٹر کر لیا ہے اور اس جو ہم نے کٹ آفر کے لیے اس کا بھی سینٹر کر لیا ہے اور جو ہمارے پی چیپی بکرم اس کا بھی سینٹر کر لیا ہے اور ہم ایک سینٹر میں بنا لے اور تقریبا ایک یا دو سینٹری میٹر کا گیپ رکھیں گے ہم اور دوسرا ہم اس کے اوپر ڈراؤ کریں گے اسی طرح ہم تقریبا چار ڈراؤ کریں گے ہم ایک سائٹ پہ پہلے آپ ہاف کے اوپر ڈراؤ کر لیں اور اس کو فولڈ کر کے کٹ کر لیں اس طرح ہماری ایکول آئے گی ساری کٹنگ ایک جیسی ہوگی پوری کے اوپر آپ کو ڈرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو کٹ کریں گے اسی طرح پوری کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ہمارے ٹراؤزر ہے اسی کے اندر سے ہم کپڑا ہم نے ایکسٹر رکھا تھا اسی کے اوپر ہم پیسٹ کریں گے رونگ سائیٹ پیسٹ کو ہم پیسٹ کریں گے یہ دیکھیں اس کو ہم نے کر لیا پیسٹ کر لیں گے پیسٹ اور یہ کٹ کر ہم زائے نہیں کریں گے یہ کسی اور ڈیزائن میں ہم استعمال کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے یہ پیسٹ کر لیا ہے اس کو اُلٹی سائیٹ پر کپڑا فولڈ کریں گے اور اس کے اوپر پین اپ کر لیں گے اچھی سے سیٹ کر لیں گے تاکہ ہمارا کپڑا ایدھر ایدھر نہ ہو اب اس کو بھی سلائل گائیں گے جو ہمارے مشین کا ٹانکہ ہے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں گے یہ دیکھیں اپنے نیڈل کو اندری رکھیں گے اور جو ہمارا مشین کا فوٹ ہے اس کو ہلکہ ہلکہ ہاتھوں سے گھوماتے جائیں گے بہت محنت سے ہم ویڈیو ریڈی کرتے ہیں پلیز ویڈیو کو فول ووچ کیا کریں یہ دیکھیں ہم نے اپنا ڈیزائن تقریبا کر لیا ہے کمپلیٹ یہ ہمارے سلائے ہوگی کمپلیٹ اب یہ جو ایکسٹرا فیبرک ہے ہمارا اس کو کٹ کر لیں گے اور جو راؤنڈ شیپ ہے جس جگہ پر دیپ کٹ لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم دیپ کٹ لگا لیے اور اوپر جو ہم نے کارنر پر کٹ لگا لیے تاکہ اچھے سے ہمارا سیدھا ہو جائے اب کسی نوکیلی چیز ہے یہ مشین کو پر جو سٹک لگی ہوتی میں نے اس سے سیدھا کیا ہے اور باقی میں نیڈل کے ساتھ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف نکالوں گی آہستہ آہستہ زیادہ اس کے ساتھ زور ازمائی نہ کریں اسے ہمارا کپڑا بھی پھڑ سکتا ہے یہ دیکھیں اسی طرح ہمیں سارے اپنے ڈیزائن کو نکال کے اچھے سے پریس لگا لوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اچھے سے سارا ڈیزائن ریڈی کر لیا نیچے سے ہم ہینڈ سٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے ہینڈ سٹیچ بھی کر لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم دوسری ڈیزائننگ کریں گے ایک ہار سی پٹی ہم اس کی ریڈی کریں گے اسے سٹیچ لگا کے سات سے آٹھ پٹی ہمیں ریڈی کر لی ہیں تقریباً دو سے دھائی انچ کی ہے یہ دیکھیں اگر جو ایکسٹر ہوگی ہم اس کو کٹ کر دیں گے اب ان کا سینٹر کریں گے ہر پٹے کے اوپر تھوڑے تھوڑے گلو لگائیں گے آپ کے بعد گلو ہویا یہ گم ہے کوئی چیز بھی ہے حال کے لئے لگائیں گے اور جو ہماری یہ کٹ ورک ریڈی کی ہے ان کے بلکل سینٹر میں رکھتے جائیں گے اس طرح ہمارے کام میں بہت آسانی ہو جائے گی اور یہ ہمارا ریڈیزائن بہت فنشنگ کے ساتھ ریڈی ہوگا اس کے اوپر ہلکی سی آئیرن کر لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے ہمارا یہ سیٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم سلائے لگائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل نہیں ہماری پٹی در ادھر ہو رہی جس جگہ آپ ہم نے سیٹ کیسی اب ہم ایک پیپر بکرم لیں گے تقریبا ایک انچوڑائی میں اس کو ہم سیم پراؤزر کے فیبرک کے اوپر پیسٹ کر لیں گے اور دونوں سائٹ پہ کپڑا فولڈ کر لیں گے یہ دیکھیں دونوں سائٹ پہ ہم نے کپڑا فولڈ کر لیا ہے اور اس کے اوپر بھی ہم نے پہلے اس کا سینٹر کیا ہے اور یہ جو پٹیاں ہیں یہ کٹور کی جگہ ہم نے نشان لگا لی جتنی ہم نے شو کرنی ہے جتنی ہم نے پٹی کے اندر کرنی ہے اور اس کا اب سینٹر کر لیا پٹی کا اور اس کے اوپر میں نے دونوں سائٹ پہ گلو لگا لی ہے اور اس کو پہلے اچھے سے سیٹ کریں گے پھر آرام سے ہم سلائے لگا سکتے ہیں پھر ہماری پٹی بالکل آگے پچھنی ہوگی یہ دیکھیں اس کو اوپر رکھیں گے اور اس کے اوپر ہلکی سے آئیرن کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح بہت ہی آسانی سے اور خوبصورتی سے ہمارے دیزائن ریڈی ہوگا ضرور ٹرائے کے جب بہت ہی خوبصورت دیزائن ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے کوئی کنٹراسٹ نہیں لگایا ایک ہی کلر سے ہم نے اس کو ریڈی کیا اس جگہ پر ہم سلائے لگائیں گے اب ہم نیچے لیس لیں گے ہم ٹراؤزر کے بوٹرم پہ ہم یہ لیس لگائیں گے یہ دیکھیں پہلے اس کے اوپر ہم سلائے لگائیں گے یہ دیکھیں ہمارا دیزائن بلکل سیٹ ہو گیا تو اب آرام سے ہماری سلائے لگ جائے گے بلکل ہماری دیزائن ادھر دھر نہیں ہوگا اگر اب سلائے کرتے ہیں تو آپ کے پاس گم گلو کی لازمی ہونی چاہیے یہ دیکھیں ہم نے سلائے لگا لیا اب ہم بوٹم پہ لیس اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں ہماری لیس تقریباً ہو گئی ہے یہ دیکھیں ہمارا دیزائن ریڈی ہو گیا کتنا خوبصورت ہمارا دیزائن لگ رہا اس کے اوپر کٹور کے اوپر جس جگہ ہم نے یہ سٹریپ لگائی ہے ہم نے سلائے نہیں لگائی اوپر کی سائیڈ پہ یہ دیکھیں اس جگہ بھی سلائے نہیں لگائی اور اس کو ہم نیڈل کھیلپ سے ان کو پکا کر لیں گے سلائے لگانے کے بعد وہ ہماری ریزائن میں نیٹنس نہیں رہے گی نہ خوبصورت ہی رہے گی یہ دیکھیں اس جگہ پہ ہم سوئی کی مدد سے ان کو پکا کر دیں گے ساری اسی طرح کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے اپنی ریزائن کر لیا ہے کمپلیٹ کتنا خوبصورت ہمارا ریزائن لگ رہا یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہمارا ریزائن بلکل ایکویل ہمارا کہیں سے نہ چھوٹا نہ بڑا کیونکہ ہم نے گلو کی ہیلپ سے اچھے سیٹ کر کے اس کو کیا ہے یہ اب ہم فٹنگ اس لائے لگا ہی یہ دیکھیں ہم نے فٹنگ اس لائے لگا رہی ہمارے ٹراؤزر ہو گیا کمپلیٹ کتنی خوبصورت گریس کے ساتھ ہمارا ٹراؤزر ریڈی ہوا ہے یہ دیکھیں دونے سائٹ سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کا ضرور ویسٹ کریں وہاں پر آپ کو بہت اچھ اچھی ویڈیو ملیں گی اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے اوپاس بروقت پہنسکے یہی ڈیزائن آپ اپنے سلیپ پہ بنا سکتے ہیں دامن پہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ سلیپ پہ بہت خوبصورت یہ ڈیزائن لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس لئے وہ ہمارے تھوڑی سے چڑھائی میں کم ہوتے ہیں یہ ٹراؤزر ہے یہ تھوڑی سے چڑھائی میں زیادہ ہے یہ دیکھیں چلے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ڈیزائن کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا چلے پھر خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ کہ وہ